دوستو اگر آپ کے فون میں بھی یہ والی سیٹنگز ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سیٹنگز کس کام کی ہوتی ہے کس کام آتی ہے انڈرویٹ آٹو کر کے ایک سیٹنگز ہوتی ہے جو کہ آپ کے فون میں ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کس کام آتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ اس سیٹنگز سے کیا ہوتا ہے اور یہ کس کام آتی ہے دوستو یہ سیٹنگز آپ کو مور اپسن میں بھی مل سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں پر اس میں مل جائے گی دیکھیں اگر آپ کا کوئی نیو ویسا فون ہے میرا ریال می کا فون ہے تو دیکھیں یہاں پہ connection and sharing میں آپ کو یہ settings دیکھنے کے لیے مل جائے گی اور بھی آپ یہاں سے search بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو یہاں سے اس کو search بھی کر سکتے ہیں settings میں جا کر یہاں سے آپ کو یہ مل جائے گی آپ اس پہ click کریں گے دیکھیں میں بتا جاتا ہوں آپ کو کیس کا ہوتا ہے کیا ہے آپ جیسے click کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے connect a car یہاں پہ connect a car کا option option یہاں پہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ click کریں گے پلس والے پر تو آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں سارے کے سارے option آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہاں پر تو آپ اس سے دیکھ کر ہی سمجھ سکتے ہیں location کا بھی آ رہا ہے یہاں پر ساتھ یہ ساتھ تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو connect a car پر یہاں پر click کر دینا ٹھیک ہے دوستو اس سے ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کے پاس میں جو بھی آپ کے android car ہے جو کہ آج کل car آ رہے ہیں جو نئی نئی type کی car آ رہے ہیں ان میں سب میں system ہوتا ہے آپ اس کو usb سے بھی connect کر سکتے ہیں یا پھر wireless بھی connect کر سکتے ہیں یہاں سے بہت ہی آسانی کے ساتھ میں تو دوستو یہ جو آپ کے phone میں option آ رہا ہے یہ اسی type کا option ہے آپ اس سے اپنے car کو manage کر سکتے ہیں connect کر سکتے ہیں دوستو i hope کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے ہو تو please channel کو subscribe کر کے ویڈیو کو like ضرور کر دینا اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے بتانا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی